اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا پہلے سبق تھا ہمارا حروف مقتیات کے متعلق یعنی ایسے حروف جو کہ مختلف صورتوں کے شروع میں آرے ہوتے ہیں آج ہم پڑھیں گے ان حروف کو پڑھا کیسے جاتا ہے یعنی حروف کی ادائیگی اب یہاں سے آگے جو ہمارے سبق ہوگا وہ ہوگا ان کے سائنز کے ساتھ ان کے جو سائنز اوپر نیچے آرے ہوتے ہیں الفاظ کے اوپر ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے جیسے زبر ہے زیر ہے یا پھر پیش ہے یا پھر اس کو فتحہ کہہ لیں کسرہ کہہ لیں زمہ کہہ لیں کچھ لوگ اس کو فتحہ کسرہ زمہ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ زبر زیر پیش کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں زبر کو کہتے ہیں فتحہ بھی اور زیر کو کہا جاتا ہے کسرہ پیش کو کہتے ہیں زمہ تو سو سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور یہ قانون ہے اصول ہے یہ ایک قائدے کا یعنی عربی کا یہ ایک اصول ہے کہ یہ ویسے تو ہے علیف اس کو ہم علیف پڑھتے ہیں لیکن علیف کے اوپر جب بھی کوئی سائن آ جاتا ہے چاہے وہ زبر ہو زیر ہو پیش ہو یا پھر جزم ہو تو پھر اس کو ہم علیف نہیں پڑھتے اس کو حمزہ میں بدل دیتے ہیں تو سو ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش ہو آ مجھول بھی نہیں پڑھنا یعنی جھٹکے سے اور ایسے بھی نہیں پڑھیں گے ایسے بھی نہیں پڑھیں گے اتنا ان کو لمبا کریں گے مجھول بھی نہیں پڑھیں گے آعی عو حا زبر حا حا زیر حی حا پیش حو حا حی حو غاین زبر غا غاین زیر غی غاین پیش غو غا غی غو خا زبر خا خا زیر خی خا پیش خو خا خی خو قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش قو قا کی قو جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو یا زبر یا یا زیر جی یا پیش یو یا جی یو واد زبر غا واد زیر غی واد پیش غو غی غو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو اے کی آواز سب لیٹرز پہ ہونی چاہیے یا اسی درہ لا جا ٹھیک ہے نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو را را میں زبر کی صورت میں انہوں نے کلر گرین دیا ہوا ہے زیر پہ بلیک کلر ہے اور پیش کی صورت میں پھر سے گرین کلر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گرین ہے زبر کی صورت میں ہم را کو موٹا پڑھیں گے اور جب پیش آئے گی تو بھی را کو موٹا پڑھیں گے لیکن جب زیر آئے گی تو را کو باریک پڑھنا ہے کیسے را ری رو آپ نے فیل کیا ہوگا کہ جب ہم را پڑھتے ہیں را موٹا ری بلکل باریک رو پھر موٹا تخا زبر تخا زیر دی دا پیش دو د د د د د د د د د ت 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 تی تو سواد زب سواد زیر سخی سواد پیش سو سواد سخی سو سین زب سا سین زیر سی سین پیش سو سا سی سو سا زب سا زیر سی سا پیش سو سا زی سو سوا زب سوا زب سوا زیر سی سوا پیش سو سوا غی سو ہوگا نرم لیکن اس کو موٹا پڑیں گے آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی کہ جب ہم پڑھتے ہیں اس پیٹ پہ تو جو لیٹرز ہیں ان کو پوری طرح سے پرناؤن کرنا ہے آپ نے ایسے نہیں پڑھنا ہے لام زبرلا لام زیر لی لام پیش لو نون زبرنا نون زیر لی نون پیش لو را زبرہ را زیری را پیش لو توا زبتو توا زیتی توا پیش تو توا تی تو دال زبردہ دال زیدی دال پیش تو تازبتہ تازی تی تا پیش تو بہت سارے بچے ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نہیں پہلے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے سائنس تو بعد میں دیکھنے پہلی بات یہ ہے کہ لیٹرز کو پوری طرح سے پرناؤن کرنا ہے دال پھر زبر پڑھیں گے تا را زبر را ایسے نہیں پڑھا را زبرہ نو لام زبرلا لام زیر لی لام پیش لو ایسے ٹھیک ہے جو لیٹرز ہیں پہ ان کو پوری طرح سے ادا کرنا ہے اس کے بعد ہم زبر زیر پیش یعنی فتحہ کسرہ زمہ پہ آنا ہے ایک بار میں اس کو فتحہ کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ دیتی ہوں تاکہ جو اس طرح پڑھنا چاہے اس کو بھی اندازہ ہو جائے زبر زیر پیش پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو نہ تو جھٹکے سے پڑھتے ہیں اور نہ تو بہت زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے بس درمیانی رفتار میں زا زی زو ٹھیک ہے جانے اللہ حافظ ٹھیک ہے جوہیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ